اعوذ باللہ السمیع العلیم و بوجہه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ رسول اللہ ﷺ کی بعض ایسی صفات جو کہ صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات کو حاصل ہوئیں آپ کے خصوصیات اور امتیازات ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا ویسے تو رسول اللہ ﷺ کے بے شمار امتیازات ہیں کہ ایک بڑی لمبی فہرست بنائی جا سکتی ہے ان میں ایک خاص وصف جو ہے وہ یہ جمعہ کا دن بھی ہے جمعہ کا دن یہ وصف اور خصوصیت ہے ایک امتیاز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پہلی امتوں کو بھی عبادت کے دن کے طور پر جمعہ ہی دیا تھا جمعہ ہی پیش کیا تھا کہ یہ دن ہفتے میں عبادت کے لیے لے لو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ نہیں جمعہ نہیں ہم ہفتے کے دن کو اختیار کرتے ہیں عیسائیوں نے کہا کہ نہیں جمعہ نہیں بلکہ ہم اتوار کے دن کو اختیار کرتے ہیں عبادت کے لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک دن یہودی ہم سے پیچھے چلے گئے اور دو دن عیسائی ہم سے پیچھے چلے گئے نحن السابقون الاولون یوم القیام قیامت کے دن بھی یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں سے پیچھے رہیں گے نحن الآخرون السابقون یوم القیام دنیا میں آخر میں آئے ہیں لیکن آخرت میں جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ یہی امت ہوگی یہ رسول اللہ ﷺ کا انتعاز ہے کیونکہ جمعہ دیا گیا سو جیسے اللہ کی طرف سے پیشکش کی گئی اس کو ویسے ہی مان لیا گیا قبول کر لیا گیا تسلیم کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے ہمیں جمعہ کا دن عبادت کے طور پر قبول ہے منظور ہے باقی امتوں کی جو عبادت کا دن تھا اس میں انہیں دنیاوی مشاغل کی اجازت نہیں دی گئی کاروبار کی اجازت نہیں ہے وہ دن بس عبادت کے لیے خاص ہے کیونکہ ایک چیز ان کی مان نہیں گئی جنہوں نے کہہ دیا نا ہمیں جمعہ نہیں چاہیے انہیں کہا اچھا اگر ہفتہ لینا ہے تو پھر یہی اصاعت ببندیاں بھی ہیں اگر اتبار لینا ہے تو یہ یہ ساتھ ببندیاں بھی ہیں شرائط کے ساتھ ببندیوں کے ساتھ ببندیاں دنیاوی مشاغل کی کاروبار کی اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ دیا گیا اور جو دن دیا گیا اسی کو قبول کر لیا گیا تو اللہ وحدہو الاشریک نے پھر جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کرنے کی اجازت دے فَإِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ نماز مکمل ہو جائے تو پھر جاؤ زمین میں اللہ کا فضل اپنا رزق کاروبار کے ذریعے میند مزدوری کے ذریعے تلاش کرو کوئی پبندی نہیں لیکن اس سے پہلے جو فرمایا نا ادھر پبندی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَا لِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَئِيَ کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ازان دے دی جائے جمعہ کی ازان ہو گئی فَسْعَوْوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اب صرف ایک کام ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو جلدی کرو وَذَرُ الْبَئِيَ اب کاروبار چھوڑ اب نہیں اجازت کہ ازان سن کے بھی بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو کاروبار پہ اور این وقت جو ہے اس پہ نظر رکھو کہ جیسے ہی نماز کھڑی ہونے کا وقت نزدیک آیا جلدی جلدی بھاگتا ہانپتا آیا نماز پڑی اور چلا گیا یا دورانِ خطبہ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے کو کسی نے آکے اطلاع دے دی کہ اس وقت جو ہے نا اوہ فلان کاروبار یا فلان مسروفیت اروج پہ ہے تیرا وہاں ہونا ضروری ہے اور خطبے کو چھوڑ کے اور چلا جاتا ہے یہ بھی عمل ناپسندیدہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی اگر آپ تفسیر توزیح اور تشریح پڑے تو اللہ رب العزیز نے وَإِذَارَ آُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنِنْ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اللہ کے پیغمبر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا نہ کہ تجارتی کافلہ آگیا ہے یا اور کوئی مسروفیت مشغولیت کا کام تو ادھر دوڑ پڑے اور آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ گئے قُل مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَتْ تِجَارَةً انہیں قید اعلان کر کے بتا دے کہ جو تمہیں جمعہ پڑھنے کی بدولت اللہ نے دینا ہے خیرن وہ بہتر ہے مِنَ اللَّهُوِ ہر قسم کی مسروفیت سے وَتْ تِجَارَةً ہر قسم کے کاروبار سے جو اللہ کے پاس جمعہ پڑھنے کا جمعہ ادا کرنے کا خطبہ سننے کا دوران خطبہ خموشی سے بیٹھنے کا توجہ سے امام کے قریب ہو کے بیٹھنے کا جو عجر و سواب اللہ نے تمہیں عطا کرنا ہے فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے پھر ٹائم سے جلدی مسجد کے طرف نکل آتا ہے اور خطبہ سنتا ہے خطبے میں کوئی لغو کام نہیں کرتا غیر ضروری حرکت نہیں کرتا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں کرتا جمعہ پڑھ کے لوڑ رہا ہوتا ہے اس کے آنے اور جانے پہ اللہ وحدہو لا شریف ایک ایک قدم پہ گناہ بھی معاف کرتے چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت درجات بھی بلند کرتے چلے جاتے ہیں جو ایسے پبندیوں کے ساتھ جمعہ ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جتنے گناہ ہیں جو خطائیں غلطیاں ہیں اللہ وحدہو لا شریف انہیں معاف کر دیتا ہے بلکہ ایک حدیث میں ہے مزید تین دن کی اور بھی معاف کر دیتا ہے اس کی اہمیت ہے جمعہ کے خطبے کی جمعہ کی نماز کی جمعہ کے لیے تیاری کی ایک خاص اہمیت ہے اور ہاں یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے خطبہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کیا کرتے تھے کہ لوگ اکتا جائیں جہاں لوگوں کا قصور ہے کہ وہ ٹائم پہ نظر رکھے رہتے ہیں جماعت کھڑی ہوگی تو جائیں گے اس کی وجہ وہ خطبہ حضرات بھی ہیں غیر ضروری باتیں غیر ضروری قصے غیر ضروری طوالت غیر ضروری لمبی تقریریں یہ جمعہ کا حسن نہیں ہے مختصر خطبہ مختصر خطبہ اور نماز قدر لمبی یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے ایک خصوصیت ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اس اہمیت کو نہ صرف سمجھنا چاہیے بلکہ آگے اپنی نسلوں میں اس اہمیت کو منتقل کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی جانے کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لگتار تین جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل پہ ایک شاہ نکتہ لگا دیتے ہیں پھر وہ نکتہ بڑھتا 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 چلا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں پھر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی جب وآلہ سننے ہی نہیں ہے جب قرآن کی بات جب رسول کی بات جب حدیث جب صحابہ ان کے بارے میں جب سننے ہی نہیں ہے تو دل ہدایت کی طرف کیسے مائل ہوگا اگر مسلمانوں کے اجتماع میں شرکت ہی نہیں کرنی دل کیسے ماننے کی طرف تسلیم کرنے کی طرف مائل ہوگا جمع کی ایک خصوصیت ہے اور یہ جمع رسول اللہ سلم کو امتیازی طور پہ دیا گیا ایسی جمع کے ساتھ ساتھ نماز بھی فرض نماز ایک ایسی عبادت کہ اللہ رب العزت نے جسے فرض کرنے کے لیے رسول اللہ سلم کو اسمانوں پہ بلا لیا اسمانوں پہ بلا لیا اور یہ عبادت بطور توفہ دی رسول اللہ سلم کو کسی بھی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اسے اللہ رب العزت نے اسمانوں پہ بلایا ہو کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں وہی بھیجی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے بات کیا ہے لیکن کسی کو بات کرنے کے لیے احکامات دینے کے لیے اسمان پہ نہیں بلایا رسول اللہ سلم کو بلا توفتن نماز عطا فرمائی پہلے پچاس دیں رسول اللہ سلم بار بار جاتے رہے اللہ نے پانچ کر دی پانچ رہ گئی اللہ تعالی نے فرمایا میری بات تو نہیں بدلتی پچاس تھی پانچ کی کر دی میں نے تخفیف کی ہے لیکن عجر اور سواب میں کمی نہیں وہ پچاس کے ملے گا پانچ پڑے گا عجر اور سواب اسے پچاس کا ہی عطا کیا جائے گا کیونکہ میں نے جو دینا ہے جو رخصت دینے تھی تخفیف کرنے تھی وہ میری انعیت ہے وہ میرا فضل ہے لیکن جو میں نے عجر اور سواب دینا تھا اس میں کمی نہیں کروں صرف یہ ہی نہیں کہ پچاس ہیں اگر جماعت کے ساتھ ادا کرو تو پھر وہ پچیس درجے بڑھ جاتی ہے وہ ستائیس درجے بڑھ جاتی ہے ستائیس گناہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑی ہوئی پچیس نمازوں کا سواب میں لے گا یا ستائیس نمازوں کا سواب میں لے گا اب پچیس اور ستائیس کو پچاس سے ضرب دے لیں اس عبادت کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے پھر اس عبادت کو وقت پہ ادا کرنا باجماعت ادا کرنا اس کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موت سے پہلے والی بیماری تھی آپ نے کئی بار سنا میں نے سنایا کہ آپ جماعت میں شاملوں نے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تانگوں میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے چل کے جا سکے دو لوگوں کا سہارہ لی آوا دو لوگوں کے کندوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو رکھے وے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے لے جایا جائے مسجد میں کیونکہ جماعت کھڑی تھی جماعت ہو رہی تھی رسول اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے سہارے جا رہے ہیں اور پاؤں کے ساتھ زمین پہ لکیریں کھیشتی چلی جا رہے ہیں یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُرَّةُ آئِنِ فِي الصَّلَا نماز جب پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے اور امتیازی طور پہ عطا کی گئی بقائدہ بلا کے اسمانوں پہ بات کر کے یہ عبادت تو فتن دی گئی کہ آپ لے جائیے میری امت کی طرف سے میری طرف سے آپ کی امت پہ یہ پانچ نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں اتنی اہمیت والی یہ عبادت ہے اور خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے جوامِعِ الْقَلِمَةً فرمائے گئے ہیں اُوتِیتُ جوامِعِ الْقَلِمَةً جوامِعِ قَلِمَاتًا جامِ باتیں کیا ہوتی ہے جامِعِ بات جامِعِ جملہ جامِعِ قَلِمَةً لفظ تھوڑے فائدہ زیادہ لفظ تھوڑے تھوڑے لفظوں میں بہت کچھ بیان کر جانا ایک ایک جملے میں کیا کہتے ہیں دریا کو کوجے میں بند کر دینا جوامِعِ الْقَلِمَةً ایسی باتیں ایسی دعائیں ایسے وضائف ایسے ارشادات ایسے فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہدایات کہ آپ نے جملہ ایک ایک بولا ہے جملہ ایک ایک بولا ہے لیکن وزن میں فضیلت میں اثر کرنے میں بات سمجھنے میں تشریح کرنے میں کہیں زیادہ قلمتانِ حبیبتانِ الرحمن حسنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قلمیں ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں خفیفتانِ علی اللسان زبان سے کہنے میں کوئی زیادہ بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے سقیلتانِ فی المیزان لیکن جب ترازو میں تولا جائے تو ان سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دو قلمہ دو قلمیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے یہ ہماری عادت ہے کہ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کا وظیفہ بنا لیا ہے یہ اتنی بار پڑھ لو یہ اتنی بار پڑھ لو یاد رکھیے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کے مقاولے میں آپ دنیا جہان کے ہزار دس ہزار لاکھ وظائف اکٹھے کر کے لے آئیں ایک جملہ اللہ کے ہاں وزن میں بھی بھاری ہے اثر میں بھی بھاری ہے آپ کے بنائے ہوئے ہزار وظائف سے بتائے ہوئے ہزار وظائف سے ایک جملہ ایک کلمہ لیکن افسوس کی بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات اور جملے یاد نہیں ہیں کیوں توجہ نہیں دی توجہ نہیں دی کپڑے پہننے ہیں تو دعا کونسی پڑھنی ہے کسی کے نئے کپڑے دیکھو اچھے لگ رہے ہیں تو اس کو دعا کونسی دینی ہے کسی کے ہام بیٹا پیدا ہوا ہے اسے مبارک بات کے وقت الفاظ کون سے کہنے ہیں کسی کی شادی ہوئی دلہ کے لیے کونسی دعا ہے جو آپ نے اسے دینی ہے مبارک بات کے طور پہ دلہن کے لیے کونسی دعا ہے جو آپ نے دینی ہے اسے مبارک بات کے طور پہ ہمیں یاد نہیں ہے کسی کے ہاتھ تازیت کرنے کے لیے جانا ہے افسوس کرنے کے لیے جانا ہے وہاں پہ دعا کونسی پڑھنی ہے سکھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہننے کی بھی کسی کو کپڑے پہنے نہیں کپڑے پہنے دیکھتے ہو اسے دعا دینے کی بھی کسی کے ہام بچے کی پیدائش ہوئی ہے اسے دعا دینے کی شادی پہ دلہن اور دلہ کے لیے الگ الگ مبارک بات کے الفاظ ہیں تازیت کے لیے جانا ہے تو کیا کہنا ہے جس کے ہام گئے ہو تازیت کرنے افسوس کرنے ایک ہمارے لفظ ہیں ایک ہمارے لفظ آج زور اس لیے اس بات پہ دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میں نے بتلائی ہیں چیزیں یہ جوامِ الکلم ہیں یہ مجھے اللہ نے امتیازی طور پہ عطا فرمائے ہیں خصوصیت ہے میری یہ باقیوں سے الگ تھلگ امتیاز ہے کہ مجھے اللہ نے یہ چیز دی ہے باقی نبیوں کو نہیں دی آپ کے مبارک بات کے الفاظ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے الفاظ استعمال نہیں کرتے کسی کی تیمارداری کے لیے گئے ہو مزاج برشی کے لیے کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بھی دعا سکھائی ہے وہاں پہ بھی سکھائی ہے ہمیں نہیں آتی سکھی نہیں ہے یاد ہی نہیں کی وہی ہم نے کیا پڑھانا جن لوگوں کو ہم نے پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پندرہ بیس منٹ گھر میں کاری صاحب آتے ہیں پندرہ بیس منٹ میں کیا پڑھے گا بچے کیا پڑھے گا ادھر زور ہوتا ہے کہ بس جی بچے کو جلدی جلدی ختم کروا مکمل کروا دے اس کو دعائیں نہیں ہیں اذکار نہیں ہیں نماز یاد نہیں نماز سے پہلے نماز کے بعد روز مرہ کے معمولات واشروم میں جانے کے لیے باہر نکلنے کے لیے کیا دعائیں ہیں مسجد میں داخل ہونا مسجد سے باہر نکلنا گھر میں داخل ہونا گھر سے باہر نکلنا یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں بطور اذکار بطور وظائف چھوڑ دئیے گئے ترک کر دئیے گئے بھلا دئیے گئے نہ بڑوں کو یاد ہے نہ بچوں کو یاد ہے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی پہلے سارے رسولوں کو کسی نہ کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن مجھے بھیجا گیا ہے بُعِسْتُ اِلَنَّاسِ قَافَ مجھے ساری انسانیت کے لئے بھیجا گیا ساری انسانیت کے لئے مانا اس کا یہ ہے کہ اب میں آگیا ہوں میرے بعد انسانیت کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے پہلے انبیاء کو وقتوں کے لئے قوموں کے لئے بھیجا گیا مجھے ساری انسانیت کی طرف بھیج دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات ہے مختصر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے پچھلی ساری امتوں سے بہتر امت انعیت فرمائی ہے امت سب سے عالی ہے آئے آخر میں ہو لیکن ہو ساری امتوں سے بہتر میری امت ساری امتوں سے بہتر میری امت کے لئے سفارش میں کروں گا اگر جنتیوں کی ایک سو بیس صفے ہوں گی اسی صفے میری امت کی ہوں گی یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے مشکلات میں امت مشکلات میں ہے مشکلات کی وجہ اختلافات ہیں اختلافات کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور ہوئے اختلاف ہوا اختلافوں میں پڑے تو مشکلات میں پڑے اتحاد ہوتا شاید امت کی یہ حالت نہ ہوتی اختلاف ہے امت میں امت مشکل میں ہے خاص طور پہ آج کل کے حالات آپ سب ان حالات سے واقف ہیں مشہور خبروں پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہر بندہ وہ آج کل جڑاوائے خبروں سے پتہ ہے اسے اہل غزہ کے حالات اہل فلسطین کے حالات اہل اقصہ کے حالات مسلمانوں پہ کافروں کا زور اور جبر اور تشدد ظلم بھی کرتے ہیں کسور وار بھی ٹھہراتے ہیں ظلم ظالم بھی ہیں کسور وار مظلوم کو ٹھہراتے ہیں مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پہ کسور اس کا ہے کسور بھی نکالا جاتا ہے امت کے لئے دعاوں کی بھی ضرورت ہے امت کے لئے احساس کی ضرورت ہے امت کو اس وقت آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے مظلوم امتیوں کو کہ ان کے حق میں آواز بلند کی جائے ان کے حق میں لکھا جائے ان کے حق میں بولا جائے مسلم حکمران خصوصاً اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان ہیں اگر ان کی بہتری کے لئے ایک تنظیم جو ہے وہ بنائی گئی ہے تو اسے کچھ مؤثر کام لیں تاکہ اس کا کچھ اثر ہو کچھ دباؤ ہو یہ سب سے بہترین امت جو ہے کائنات کی ساری امتوں میں سے بہترین امت اس کی مشکلات میں کچھ کمیوں امت کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے نیچلی سطح بھی اور اوپر والی سطح بھی اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا عَلَى